بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو انسان کا والد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہی چیزیں سکھائی تھی اسحاق شہیدی بیان کرتے ہیں میں نے یحیو القطان کو دیکھا محدث ہے انہوں نے عصر کی نماز پڑھی اور منارے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے ہیں وقت کا امام امام احمد بن حمد اور امام بخاری کا استاد جس کو لوگ جانتے ہیں وہ شخص کو علی بن مدینی کے نام سے یاد کرتے ہیں یحیو ابن معین محدث ہے تینوں کے تینوں محدث کھڑے ہیں کیونکہ استاد کھڑا ہے اور سوال کر رہے ہیں شام ہو گئی ہے بیٹھے نہیں ہیں سوالات کر رہے ہیں اور وہ جوابات دے رہے ہیں جب تک عدب نہیں آئے گا اس وقت تک علم کا رنگ نہیں آئے گا اللہ عزوجلال ہمیں عدب سکھائے اور کیسے لوگ تھے وہ کمال کے لوگ تھے جب بھی گھر سے نکلنے لگتے تھے تو بعض تو ایسے بھی تھے جو اللہ حرام میں صدقہ کیا کرتے یا اللہ میں صحیح صحیح علم سیکھ اور گھر سے نکلتے تھے یہ دعا کر کے نکلتے اللہم اسرعیب معلمی عنی وَلَا تَذْهَبْ بَرَكَتْ عِلْمِهِنِّي وَلَا تُذْهِبْ بَرَكَتْ عِلْمِهِنِّي یا اللہ میرا اصطاد بھی انسان ہے اس کی کمی کتائی پر پردہ ڈال دے مجھے نظر ہی نہ آئے اداہی جو علم تو نے عطا کیا اس کو اس کی برکت سے مجھے محروم نہ کرنا یہ دعائیں کر کے پڑھنے جایا کرتے یا ایہا الانسان مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ